موسیقی میری چینل کو سپورٹ کرنے کے لیے مزے مزے کی ریسٹی دیکھنے کے لیے سبسکرائب کا بٹن کلک کریں اور بین بھی دبائیں تاکہ سب سے پہلے میری ویڈیو آنکھ تک پہنچیں لائک بھی ضرور کریں اور کمنٹ بھی ضرور چھوڑیں شکریہ اسلام علیکم آپ کی بین یاسمین حاضر ہے آپ کی خدمت میں آج میں جو آپ کو بنانا سکھا رہی ہوں ایک ویڈیو رائس جو کے بہت ہی اچھے ہوتے ہیں اور بنتے بھی بہت جلدی ہیں اور ملٹی کرر اس میں سبزیاں جب پڑتی ہیں تو یہ بہت ٹیسٹی لگتے ہیں ویڈوٹ چکن کے چلیے سب سے پہلے میں نے ایک کپ لیا ہے چاولوں کا اور ان کو میں بھی بھو دے چلیے دیکھیں یہ سبزیاں میں نے بریگلی کاٹ لیے اپنے اس طرح سبزیوں کا کاٹ لینے یہ شملے کی مرچے وہ گاجر ہے یہ گرین پیاز ہے یہ کون ہے یہ بھی گرین پیاز ہے یہ اگلی ہے یہ دیکھیں اس کو میں اچھی طرح بیٹ کر دوں گی اور پھر میں اس کی آملیٹ کی طرح اس میں ڈالنا کچھ نہیں ہے تھوڑا سا اگر آپ چاہیں تو نمک ڈال لیں اور کالی میرچ ڈال لیں یہ میں نے پانی لیے اس کو میں بھوائل کر رہی ہوں چاول جیسے آپ آم بھوائل کرتے ہیں اسی طرح ہم بھوائل کریں گے تو تھوڑا سا سخت رکھیں گے تاکہ ہماری سبجیوں کے ساتھ پھر وہ اچھی طرح گل جائے چلیجے دیکھیں سب سے پہلے میں نے دو ٹیبل سپون اس میں آئل کر ڈال دیئے گاجر تھوڑی سی سخت ہوتی ہے اس لیے ہم سب سے پہلے گاجر کو نکالیں گے اس کو ہم نایٹ سا نظم کر دیں ہم ادھر آگ دلا کے پہل رکھیں گے ایک چوے وہ فرائد کریں گے تھوڑا سا آئل ڈال کے اپنی دوسری سبزیاں بھی دال دیکھیں یہ ہماری سبزیاں تیار ہو گئیں اس طرح ہم نے اس کے آم نیٹ کے چھوٹے چھوٹے پیس بنا لی ہے یہ بھی ہم اس میں ڈال دیں گے اور ہمارے دوسری طرف چاول بھی بوائل ہو گے اور اس میں شامل کر دیں گے ہمارے دوسری سویہ سویہ کھلے ٹھوڑا سویہ سوکے لیے ہم نمک دال دیں گے کیونکہ ہم نے نمک بلکل نہیں ڈالا ایک ہاف تی سپون میں نے اس میں ڈالے اور ہاف تی سپون میں نے ایک چابلوں میں ڈالا تھا سوس میں بھی نمک ہوتا ہے اس لئے آپ نمک کم نہیں رکھیں اگر آپ فیل کریں تو بادلیاں آپ نمک ڈال سکتے ہیں ہم آپ سبزیوں کو ایک بول میں نکال لیتے ہیں دیکھیں یہ پین کو میں نے دھویا نہیں اسی طرح اویل والے پینیں آپ یہ چابل ڈالتے ہیں سویا سوس رال دیں گے سبزیں ہم الا کے رکھیں اس کو ڈال دیں گے چابل ڈالیں گے سویا سوس ڈال دیں گے سبزیں ہم اپ کر دیں گے پیاری پیاری یہ سبزیوں کے کلر لگتے ہیں ریڈ گرین یایلو اپنے پاس یایلو نہیں تھی تو مجھے بڑا فیل ہو رہا تھا یہ دیکھیں یہ میں نے لاسٹ میں ڈالی ہے اور یہ بڑی جلدی گر جاتے ہیں ان کو زیادہ بھونے کی ضرورت نہیں ہوتی اور یہ سبزیں ایسی چیز ہے کہ آپ کو کھڑی 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 اچھی لگتی ہے اب ہم اس کو ہلکی آج پہ دم پہ رکھ دیتے ہیں چلے جی دیکھتے ہیں ہمارے رائس ٹھیکٹ پہہ کھڑی کھا ہے نائس میرے میرے چک ہے یہ بلکل ہمارے رائس کیا گے کیا کھڑ کھڑ يوکamatنی آپ اس کو رہتے کے ساتھ کھائیں آپ اس کے ساتھ اچھا سا کوئی سوس بنا لیں اس میں اتنی ماشاءاللہ سبزی ہیں اس میں آپ کو کسی اور چیز کی تو ضرورت ہی نہیں ہے اب ہم اس کو ڈسپلی کرتے ہیں چلیے جی دیکھئے ہماری رائس تیار ہوگے ویجیٹیبل ایک رائس تیار ہوگے اور یہ دیکھیں یہ کتنے اچھے کلر آئے ہیں اس کے اوپر اور جب آپ یہ ڈیش بناتے ہیں اور جب آپ کے گیس ٹائنگ جب آپ رکھیں تو بہت ہی خوبصورت لگتی ہے اور آپ جب بچوں کو دیں گے اور اسی بہانی سبزی بھی کھا لیتے ہیں آپ اس میں اور بھی سبزیاں ڈال سکتے ہیں میں نے تو ابھی یہ شملے کی مرچ اور وہ ہرا پیاز ڈالے آپ اس کے اندر گوبی بھی ڈال سکتے ہیں بان گوبی بھی ڈال سکتے ہیں مٹر بھی ڈال سکتے ہیں وہ امید ہے کہ آپ کو میری ریسپی پسند آئے گی اپنی دعاوں میں یاد رکھیے گا اور اس کے ساتھ ہی مجھے اجازت دیں بہت جلدی آپ کے ساتھ میلوں گی ایک بہت ہی ٹیسٹی ریسپی کے ساتھ اللہ حافظ آپ کی بہن یاسمین